نمسکر دوستو دوستو ایک بات پھر اس آپ سبی کا بہت بہت سواگت آج ہمارے پاس ایک ایمائی کا موبیل ہے ریڈمی نوٹ 4 اور آج ہم آپ کو اس بولی کے مادے میں سے بتائیں گے اس کے میں ہماری ڈسپلی بلکل بھی کام نہیں کر رہے ڈسپلی ہماری بلینک ہو رہی ہے اور یہ ہم چارجر لگاتے ہیں تو بھی ہماری ڈسپلی پہ کچھ بھی شون نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں یہاں پر نوٹیفیکشن شو کرتا ہے تو اگر آپ بھی ریڈمی نوٹ 4 استعمال کرتے ہیں اور آپ کے بھی ڈسپلی بلکل بلینک ہو جاتی ہے یعنی کہ بلر ہو جاتی ہے یا بلو ہو جاتی ہے یا پھر ڈسپلی پہ کشی پرکار کا کوئی بھی آپ کو گرافک شو نہیں کر رہا تو آپ اپنے ریڈمی نوٹ 4 موبائل کو کس پرکار سے ریپیر کر سکتے ہو کس پرکار سے ایک چھوٹی سی ہرڈویر پرولم کو آپ ٹھیک کر کر اگر آپ اپنے موبائل کو بہت ہی آسانی سے ریپیر کر سکتے ہو تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے چارجر انسٹ کیا اور یہاں پر چارجر ہمارا دکھاتا ہے لیکن یہاں پر نوٹیفیکشن آتا ہے چارجنگ کی لائٹ ہماری شو کرتا ہے لیکن گرافکس پر کچھ بھی ہمیشہ نہیں ہوتا ہم یہ بٹن سے بھی دیکھتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں شو کرتا تو آپ سب سے امبل ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ کمپلیٹ ورچ کریے گا تب بھی آپ اپنے ریڈی می نوٹ فور موبائل کی پرولم کو دور کر سکتے ہو تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ہماری سیم ٹرے کو ریموو کر لینا ہے سیم ٹرے ہم نے ریموو کر لی سیم ٹرے ریمو کرنے کے بعد میں ہمیں یہ بون کو اپن کر لینا دوستو یہ ہم اس کے بون کو یہاں سے نیلز کے سائتہ سے اس کو اپن کر لیتے ہیں وہ بہت ہی کیرفلی طریقے سے اپن کرنا ہمیں یہ کسی پرکار کے کوئی بھی جلدواجی نہیں کرنی ہمیں ساودانی پور وقت آپ اپنے ڈیوائز کو اپن کر لینا یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے اس کا بیک پینل اپن کر لیا اس کو ہم سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو ڈسپلی کے ہماری یہاں پر ہمیں چیک کر لینا کسی پرکار کا کوئی لیکوڈ وغیرہ تو نہیں ہے تو ہمیں یہ چیک کر لینا دیسپلی کنیکٹر پہ ہم ہمارا فنگرپینٹ سنسر کو ریموو کر لیتے ہیں کو ہم بیٹری کو ہم ریمو کر لیتے ہیں کو ہمش دوستو آپ نیلز کے سائی تر سرے ریمو کریے اگر آپ ٹوزر سے ریمو کرتے ہیں تو سورٹنگ ہو سکتی ہے اور یہ ہم ہمارے دیسپلی کنیکٹر کو ریمو کر لیتے ہیں یہ ہماری charging strip کو remove کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہمیں ہمارا on on off switch کا بھی remove کر لینا ہے اور یہ ہمارا touch screen کو بھی ہمیں strip کو remove کر لینا ہے اور ہمیں ہمارا motherboard باہر نکال لینا ہے دوستو تو یہاں پر ہم ایک magnet کا استعمال کریں گے magnet کا استعمال دوستو ہم missلے کر لینا ہے تک کہ ہم جو بھی screw open کریں وہ magnet کے لگا سکے تاکہ ہمارا کوئی بھی screw miss نہ ہو یہ دیکھیں ہم نے سارے کے سارے سکرو اوپن کر لیا سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں ٹوزر کے مدد سے ہمیں یہ ٹاپ سیکشن کا یہ ہمیں اس کا نکال لینا ہے کیرفولی طریقے سے نکالنا ہی ہمیں یہ دیکھیں یہ ہم نے نکال لیا سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں یہاں سے بھی یہ سکرو ہمیں اوپن کرنا ہے سکرو اوپن کرنے کے بعد میں دوستو ہمیں یہ اینٹینہ وائر کو ریموگ کرنا ہے اور یہ مدر بوڑ کو باہر نکال لینا یہ دیکھیں یہ مدر بوڑ کو باہر نکال لینا ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ مدر بوڑ ہم نے نکال دیا اور یہ ہمارا اس کا کامبو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور یہ مدر بوڑ کو آپ کو چیک کرنا ہے کہیں پر ہمارا کوئی لیکویڈ ڈیمیج تو نہیں ہے ہمارے ڈسپلی کنیکٹر کے اوپر ہمارا اور کہیں پر بوڑی پر کوئی لیکویڈ ڈیمیج تو نہیں ہے اگر کہیں پر لیکویڈ ڈیمیج نہیں ہے تو دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے دوستو میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں اس کو آپ اگر کرتے ہو تو ہنڈرڈ آن ون پرسنٹ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں یہ ون تھاؤزنٹ پرسنٹ یہ ٹرک آپ کی کام کرے گی اور آپ کا ریڈ می نوٹ فور جو بھی ڈسپلی بلینگ کی پرولم ہے یا بلو ڈسپلی دکھاتا ہے ڈسپلی میں کسی پرکار کا کوئی بھی گرافک شیو نہیں کرتا یا پھر بلر آپ کی ڈسپلی دکھاتا ہے تو وہ آپ کو بالکل پرولم کو دور کر دے گا تو یہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیک کر لینا ڈسپلی پہ کہیں پہ کنیکٹر پہ کہیں پہ لیکوڈ ہو تو اس کو آپ کو کلین کر لینا جیسے کہ ہم نے اس کو چیک کر لیا کہیں پر ہمارا لیکوڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے ڈسپلی پہ کسی پرکار کا کوئی بھی گرافک شیو نہیں کرتا تو آپ کو کیا کرنا ہے دوستو آپ کو یہ جو سم کے اپوزٹ سائیڈ والا ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اور یہ جو اتنا اتنا سا حصہ ہے اس کو آپ کو ریفلو کرنا ہے آپ کو اس کو ہیٹ کرنا ہے اس پارٹ پہ آپ کو ہیٹ کرنا ہے جو کہ ہمارے لائٹ آئیسی کا ہے اس پہ آپ کو کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ہیٹ کرنا ہے اور آپ کا ڈسپلی کا پرالام دیکھئے کس پرکار سے دور ہوتا ہے یہ ہم اس کو رکھ لیتے ہیں اور یہ ہم آئیسی کو تھوڑا سا چھپائیں گے دوستو تاکہ آئیسی کو پر ہیٹ نہ لگے ادروائیس سیٹ ہمارا ڈیڈ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہم آئیسی ڈی کی مدد سے اس کو ہیٹ کریں گے یہ دیکھئے یہ آئیسی ڈی کی سائطہ سے ہمیں اس کو ہیٹ کر لینا ہے ان کو ہمیں اپنی جگہ سے ہلا دینا ہے دوستو رپلو کرنے کا مطلب ہے ان کو ہمیں اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہلا دینا ہے ہمیں اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہلا دینا ہے اور ان کو بھی ہمیں تھوڑا سا رپلو کر لینا ہے ہیٹ دوستو آپ کو اپنی سویتا کے نصار رکھنی ہے زیادہ ہیٹ آپ کو نہیں لگانی ہے اثر وائز سیٹ آپ کا ڈیڈ بھی ہو سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہم نے ان کو رپلو کر لیا اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں اس کو بھی ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور اس میں ہم تھوڑا اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں یہ ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد میں دوستو ہمیں تھوڑا سا یہ اس کو کلین کر لینا تاکہ جو بھی ڈسٹ وغیرہ ہے یہ ہمارے کمپوننٹ سے نکل سکے ہمارے کمپوننٹ ہے ہمارے ڈائوڈ وغیرہ ہے ریجسٹینس وغیرہ ہے پراپر وے میں ورکنگ میں رہیں تو یہ ہمیں یہ بروس سے کلین کر لینا ہے یہ دیکھئے یہ کرنے کے بعد میں اب ہم ایک بار ہمارے اس کو لگاتے ہیں اور ہمارے سب سے پہلے ہم ڈسپلی کنیکٹر کو لگاتے ہیں یہ کام ہمیں بہت ہی کیرفلی طریقے سے کرنا ہے دوستو کسی پرگار کا ہٹ بڑی ہمیں نہیں کرنی otherwise ہمارے ڈسپلی کنیکٹر ہمارا ڈیمیج ہو سکتا ہے تو ہمیں کیرفلی طریقے سے یہ کام کرنا ہے ڈسپلی کنیکٹر لگانے کے بعد میں ہمیں یہ لوگ کر دینا ہے ہمیں چارجن سٹریپ لوگ کر دینا ہے ہمیں یہ ٹچ کا سٹریپ ہمیں لوگ کر دینا ہے on off switch ہمیں اس کے اندر انسٹ کر دینا ہے اور سب سے لاسٹ میں ہمیں یہ بیٹری کنیکٹر اس کے انسٹ کرنا ہے اور ایک دوستو یہاں پر ہم اسکرو لگائیں گے تاکہ ہم چیک کر سکیں اور ہمارا جو بھی مدربورڈ ہے وہ باہر نہیں آئے اور پروپر میں ہمارا چیک کر سکیں تو یہ ایک سکرو ہم یہاں پر ٹاپ میں لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے مدربورڈ میں کسی پرکار کی مومنٹ نہیں رہے اور آپ کو ایک چیز دھیان رکھنا ہے یہ جو امٹینا وائر ہے یہ بھی آپ کو لگانا ہے یا ادروائز آپ کے نیٹٹرک کی پرولم رہے گی تو یہ بھی آپ کو پروپر میں لگانا ہے یہ دیکھئے یہ امٹینا پر لگا دیا اور اب ہم ایک بار اس کو چارجر لگا کے چیک یہ دیکھئے دوستو یہ چارجر ہم نے لے لیا اور یہ ہم نے پیک کر دیا پروپر میں یہ چارجر ہم اس میں انسٹ کرتے ہیں ہم نے یہ چارجر انسٹ کیا اور آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہمارا ایم آئی کا لوگو یہاں پر شو کرنے لگا ہے اور یہ دیکھئے ہمارا یہاں پر چارجنگ بھی دکھانے لگا ہے سیونٹین پرسنٹ ہمارا یہاں پر دکھا رہا ہے اور یہ چارجنگ کا نوٹیفکیشن آ رہا ہے اس کو ہم سوچ آن کر کے چیک کر لیتے ہیں دوستو ہم نے اس کو سوچ آن کر دیا دوستو یہ ایم آئی کے ریڈبی نوٹ 4 موبائل میں اور ایم آئی کے 4 موبائل میں یہ 1000% یہ ہماری ٹرک کام کرتی ہے تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو ویڈاؤٹ سکپ کے دیکھیں اور آپ اس ٹرک کے مادیم سے اپنے ریڈبی نوٹ 4 موبائل کو آپ ڈسپلے کی پرالام کو بہت ہی آسانی سے دور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا ڈیوائس اون ہو گیا ہے اور یہ ہمارا ڈیکسٹوپ آ چکا ہے اور چارجنگ ہماری ایک پرسنٹ انکریز ہو چکے 18% آگئی ہے ہم اس its کو چیک کر لیتے ہیں ان لوک کرتے ہیں ہم نے اس کو ان لوک کیا ٹھوڑا سا ہم رائٹنس ہمارا فول ہے اور ہم چیک کر لیتے ہیں is还是 کون سا موڈل ہے یہ ہم لک لگا دیکھیں اس ہم لک لگا ja میں لوگ لگایا اور یہ دیکھیں ان لوک کیا اور یہ دیکھیں ہمارا پراپر попыт میں asking میں دور کر رہا ہے دوستو model چیک کر لیتے ہیں اس میں سکر مستوepherd میں جوز اور یہ دیکھیں ہمارا موڈل ہے ریڈمی نوٹ فور تو دیکھا دوستو کتنی آسانی سے ہم نے ہماری ریڈمی نوٹ فور موبائل کی ڈسپلے پرولم کو ڈسپلے بلینک پرولم کو ڈسپلے بلر پرولم کو گرافکس ہمارا شو نہیں ہو رہا اس کو ہم کتنی آسانی سے ہم نے دور کیا اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ایک لائک جرور کر دینا اور ہاں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا